اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکات امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک تھا کونگے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو یہ ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہے سپیشلی فور ریسرچ سٹوڈنٹ اور جن کا میجر کمیسٹری سے لیٹیڈ ہے ایدر پولیمر انجینرنگ اور کیمیکل انجینرنگ اگر میں اپنی انٹرڈکشن کی بات کروں تو میرا نام محمد رسلان ہے اور میں اس وقت چائنہ کے اندر اپنی ماسٹر ڈگری کر رہا ہوں ان مٹیرل انجینرنگ اس ویڈیو میں میں پوری بتانے کی کوشش کروں گا اور دکھانے کی کوشش کروں گا کہ ان ایوری سنگل دے میں کس طرح کا کام کرتا ہوں اور ریسرچ ہوتی کیا ہے آپ جب کبھی بھی اورگینک سنتیس لیب کے اندر انٹر ہوں گے تو اس طرح کی اس کی کچھ جنرل پیرنس ہوتی ہے آپ کو بہت سارے کیمیکلز مشینز کولمز نظر آئیں گے آفٹر سنتیس پروسس آج میں لیب کے اندر کروں گا کولم کروماتگرافی آپ کو سامنے فیوم ہود کے اندر ڈیفرنٹ کولمز نظر آ رہے ہوں گے اور آج میں ان کو یوز کروں گا کولم کروماتگرافی is a versatile purification method used to separate out compounds in a solution اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں ایک stationary phase ہوتا ہے اور ایک mobile phase ہوتا ہے اب یہ ورڈ کیسے کرتا ہے جب ہم کامیکل کو کولم کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ کولم کیمیکل کو ڈیفرنٹ پارٹس میں توڑ دیتا ہے جب پارٹس میں توڑ دیتا ہے تو وہ ڈیفرنٹ سپیڈ سے نیچے آتے ہیں اور then اس کو ہم separate out کر لیتے ہیں آج میں اس کمپاؤنڈ کی کولم کروماتگرافی کرنے والا ہوں before starting کولم کروماتگرافی ہمارے پاس ایک technique ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں thin layer کروماتگرافی یہ ہمیں اس لیے یہ کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ idea ہو جاتا ہے کہ جس کمپاؤنڈ کی کیمیکل کی ہم نے کروماتگرافی کرنی ہے اس کی ہم نے موبائل فیز کی ریشو کتنی رکھنی ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ وہ اوپر جا رہا ہے تو اس کو identify کرنے کے لیے ہم thin layer کروماتگرافی کرتے ہیں average کولم کروماتگرافی کا جو time ہوتا ہے وہ 5 سے 6 گھنٹے ہوتا ہے اس میں جو stationary phase ہوتا ہے وہ silika gel ہوتی ہے جو petroleum ether gender dissolve ہوتی ہے اس کے بعد ہم اپنا کمپاؤنڈ کو add کرتے ہیں اور then موبائل فیز کے ساتھ وہ with the passage of time نیچے آتا ہے جو اس کو اس کے different components میں توڑ دیتا ہے after 5 to 6 hours of column کروماتگرافی the next step is to remove a solvent یہ common machine ہم use کرتے ہیں to remove extra solvent اور اس کے بعد جو final shape ہمارے پاس ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے جو آخری step ہوتا ہے ہمارے پاس وہ یہ ہوتا ہے کمپاؤنڈ کو vacuum oven کے اندر رکھتے ہیں overnight تاکہ ہمارا جو کمپاؤنڈ ہے وہ dry ہو سکے اور اس کے اندر سے جو extra chemical ہیں وہ remove ہو سکیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعاوں میں یاد رکھئے گا ہیگذряд ہے